سرخط کے والی تھی سرخط قرآتان کا ایک مشہور جہاں رہے جہاں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے انہی نے فقہہِ حرفیہ میں سے ایک بہت بڑے بطیر شمس الدین شرخطی رحمہ اللہ پیدا ہوئے جس کی کتاب المبسوط فقہہِ حرفیہ 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 کی بڑے مشہور کتاب آئے وہاں کے حاکم دے اس لیے وہاں پر وہ رہے قرآتان کے اندر اور آپ کے والد محمد اتنے حمل چونکہ بھوج کے اندر سے اس لیے انہوں نے بھی وہی باقنا اپنی اپنی سکونت کے سیار کی لیکن کچھ دنوں کے بعد چونکہ حصر رحمہ والے بخرا تھے لیکن ان دنوں میں ابو جعفر بنصور نے بردار شہر آواز کیا تھا جس کا نام داروستلام رکھا بردار شہر آواز کیا دلیائے جلدہ کے گناہے اور اس کا نام کیا رکھا داروستلام اور داروستلام یا باندار اپنے وقت کے سب سے بڑی اسلامی درپکار سے کس لیے کی ابو جعفر بنصور اور اس کے لاز حارود اور معمول ہیں نہ اس کے لیے کی واہری صورت کے اوپر دیتا و جو دیتا کی اس کی باطنی صورت یعنی دنیا کے بڑے بڑے اہلی علم کو وہاں پر بھلایا اور بڑے بڑے علم وہاں پر آباد ہوئے حسدہ کی اپنے وقت میں سب سے بڑا علمی برکت اگر کوئی تھا تو وہ کیا تھا بغلاج تھا اسی لیے امام تاریخ امام خطیق بغداری احمد اللہ نے تاریخ بغدار کسی ہے تو وہ کسی لیے آج ہی موجودہ تباہ نہیں بلکہ آج سے سو پاس پہلے جو کسی بھی بڑے باری خورت تھے تو اس وقت وہ تیرہ یا چودہ جندوں میں تیرہ یا چودہ جندوں میں تھی اب آپ سوچئے امام خطیق بغداری احمد اللہ بغداری کے آباد ہونے کے خشکی جنہ سو پاس کی مجھل سے دو 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 دار اور دھائی خصال بات کہیں اس نے دنوں میں یہاں پر کتنے اہلے میں پہلے ہوئے اور کتنے اہلے میں یہاں پر وارد ہوئے کیونکہ تذکرہ دکھا جانے رگا تو اس کے لیے کتنی دو کتنی دو درمت پڑی چہ سیرہ چودہ جندوں کی آج اگر انتے نیو اعتبار نے ساپا جات تو تیس چالیس نیتوں سے کب نہیں ہوئی یہ مرکب پڑا آئی بغداد جہاں پر امام احمد رحمہ اللہ کے والد وہاں سے دوبارہ آکھا کے آواز ہو دے اور نہیں امام حضر رحمہ اللہ کی پیدائی دو سو بارا سک ہدری یا دو سو چونسک ہدری یعنی امام شاہ سوی رحمہ اللہ کی پیدائی چودہ سال بار اور امام ابو حنیس رحمہ اللہ کی وفاد کے چودہ سال دو سو چونسک میں امام رحمہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے چونسک یعنی چودہ سال بار ایک دو سو چونسک یعنی امام اس لئے امام حنیفہ کا انتقال ایک تو پچاس میں اور امام شاہ پیدا اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کے انتقال کے چودہ سال بعد بغداد کے اندر امام احمد بن حنیف رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور ادنی تین ہی سال کے تھے کہ ان کے وارد کا انتقال ہو گیا اور امام شاہ صحیح کے ذکر میں ہم کہا ہے کہ یہ کوئی بڑی سن مکھ رہے کہ عمومی دور پر جو لوگ دنیا کے انتر زیادہ کام کیا ہے اور زیادہ نام کمایا ہے امام حنیفہ اور مکی زندگی زندگی پر مسکر اور پر امام صحابی رحمہ اللہ کی پڑھ واردہ ہے امام حنیفہ رحمہ رجو کی واردہ نام مالک اثنہ اللہ کی سنبیت والزیادہ ضرور کی واردہ نام اسی لئے عربی کے ایک مقولہ ہے عربی مقولہ ہے وراء كل رجل عظیم امراض وراء كل رجل عظیم امراض ہر عظیم شخص کی ہر عظیم شخصی کی حقی کوئی عورت اور اس کی خدمات ضرور کام کرنی یعنی کوئی عورت ہی رہتی ہے جو ایسے ایسے ہونہار جوانوں کو ایسے ایسے ہونہار لوگوں کو جنتی اور ان کی پرورش کرتی ہے اس طریقے سے وہاں امر رکھنے محول اللہ تھی پرورش کتنے زمانی ان کی والدہ نے جب کی ان کی رکھنے زمانی کا حصول تھا اور قرآن مجید ہم سے کرنے اور خطو کتاب سیکھنے لگے لیکن اللہ تعالی سیکھنے سیکھنے بار بیروہ جاندے کس کو کہتے یہ بیروہ کس کو کہتے یہ ہاں وہ پائدہ توضہ ہوتا چھوڑا تو چھوڑا تو چھوڑا چھوڑا تو اگر اچھے اس کی نسون ہونے واری ہے تو جب کومن کھوڑتی ہے تو اس کے پاس جب سہا جاتے جی جو لوگ پیتوں میں یا وارات میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی زمین سے دانہ مردہ وردہ شروع ہوتا ہے تو لوگ محدود کر لیتے آگے چل کر کیسے کیا ہوگی تو ہونہار بیروے کے ٹھکنے ٹھکنے پان اس کی طریقے سے جو آج ہونہار ہوا کر رہا ہے بچپن سے اس کے اندر خوبی ظاہر ہوتی ہے مثال کہ ہم نے حمل رہے مولہ کے تجا اسحاق احمد نے محمد نے حمل ہے اور اسحاق نے حمل ہے وہ وہ بغداد کے اندر حاکم کے وقائے نگا تھے اور حاکم اگر وہاں پر موجود نہیں رہا گا تھا تو بغداد کے حال سوری سوری بھیجا کرتے تو ایک بار انہوں نے کچھ واجیات لکھتے ایک تاپی بنائی اور اپنے بھنیجے کھول گیا کہا کہ دے جاؤ اسے پھلا لکھے جو دا خانہ ہے وہاں پر دے کر آ جاؤ کہ محمد رحم اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی کی جیبت نہیں جا سکتا تو اسے دا کھانا لے جانے کے بلا اسے پڑا اور دلیائے جنرہ میں ڈاکہ کے پھیک دیا بچپن جنر کے اندر ندابت اور ہنہاری میں اسی طرح کے اندر اور تاریخ کے ایک واقعہ اور تکر کیا ہے کہ محمد 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 جب مکتب میں پڑھا کرتے تو اللہ نے ان کو خط پڑھا دیا تھا رائٹنگ ان کی بڑی اچھی تو حارو رشید کے جو غر لوگ جہاد پر گے رہا کرتے تھے وہ اپنے محمد خط لیتا کرتے تو عورتیں امام محمد حمر سے آ کر اپنا خط پڑھا کرتے اور انہیں سے جواب لکھوایا کرتے جیسا کہ قبل قریب سے کمار عورات یہاں جاؤ میں کوئی لیکھ تو پڑھا دی رہا کرتا تھا تو اس کے پاس عورتیں آ کر کہ اپنا خط پڑھواتی اور لکھوا دی تو آتا ہے وہ حمر رکھیں مولدہ ابھی ناوالی رہے لیکن ان عورتوں میں کسی کی طرف خط بھا کر ہی دیکھ نہیں کرتے کسی لئے ان کے شوحر وہاں سے یہ خبر پھیجا کرتے تھے کہ یہ خط لے جا کر کہ احمد محمد احمد احمد سے پڑھواتی کسی مطرح پڑھواتی کسی احمد 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 یہ کس وقت کی بات یہ نوالدی کا زمانہ ہے اسی لئے ہم نے کہا کہ ہنہار دلوے کی تکیزی پہ احمد احمد رحم اللہ کی نجاوت اور حدہاری بچپنی سے ظاہر تھی احمد احمد رحم اللہ کی والدہ بڑی سنگدست لیکن سنگدست تھی کہ باوجود ان کی کارم و تربیت پر مکمل بور پر ترجی اور ان کی تاریخ و تربیت کا خار شاہر رکھا حدہ کہ خود احمد نے ہمبر رہے بولنا بزا اکاس اوکاس سنگدست تھی کی وجہ چھے اپنی والدہ کو تنگ نہیں جائے لیکن چیزیں کہاں چلے کر کے آتے وہ دیفتے کی آج دور پر اگر کھے ترجی قدائی ہوئی ہے جو لوگ دیادی ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں یا خجور والدہ کی خجور ایک بار تور دی جاتی ہے تو کچھ دانے ادھر پھر رہا کرتے تھے پہلے جب بلو بلو تھی بستان تھی یہاں بھی غریب لوگ اتضار کیا کرتے جائیں تو ادھر جو پھر چھٹے ہوئے ہوں وہ جا کر گھن 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 یا درست پر کوئی احساس لگا ہوتا ہے جس کی حریعت بار نہیں کیے سمجھ گھن گھن لے آئیں اسی طرح کہ ہم جہادی لوگ جان دے جہو اور جو قبضہ تھا اور اس کا بہت براہ جلائے کرتے تو راستے میں ایک ایک دو دو مانیہ گھر جا کر دی اور اسے غریب لوگ اتھا جا گھن امام ہم 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 بر رکھے مولدہ اپنے رزت کی پرواہ دی بلکی بسا اوقات باریوں کو بھی چنا ہے اپنی واردہ کی مدد کرنے دی ان باریوں کو بھی چل چل کر رکھ رکھ تا کی مدد بھوٹ سکے اس سنگی کے باؤدور کہ اپنی چالی کے اوپر مکمل دور پر سوجہ دی اس کی ایک نظام ہے آپ کو دی تا ہوں کس طریقے سے احمد نے حمد رکھ مولدہ سنگ ترسی گزر کے وقت سنگ اپنا گزران کیا رہے ایک مشہور شاعر ہے حریف میجان جس کا دیوان حریف ستاب کے در موجود ہے دیوان حریف میجان اس نے اپنے ایک پروسی کے پاس امام حمد رحم مولدہ کے ایک تحریر دیکھی ان کے پروسی نے جایا اور ظاہر بات امام حمد مولدہ کو جو مقام ان کی زندگی میں ملا تھا وہ کسی پوسرے امام کو ساتھ نہیں واللہ ہم نے ظاہر میں ملت پڑھی ہے کیا وہ امام کی لیکن زندگی میں جو مقام ہم نے حمد امام ملا ہے وہ کسی پوسرے امام کو نہیں ملت سکا اس لیے زندگی اندر احمد دوسرے نیز اس لیے اللہ لگے مقام ہم گو گیا تھا ان کی زندگی نہیں کہ جب یہ ایک ایک نص مولدے تو ایک نہیں دو نحی ذکیو فیسیو اور سائکرون ان کی ایک ایک بار تو مولد کرنے کے دیار ہا گئے اس لیے آج وعدار کے اندر احمد نے حمد رکھا احمد جو آپ نے بتایا اس کو نقل کیا ان کے بیلے سالق نے ان کے شاکر عمروضی نے اس حاش نے اس دلیقے سے پانچ ایک حداب ہیں ایک ایک اور دو دو سندوں پر ایک جس میں یہ عام صاحب رحم مولد آ کہ صرف وہ اطوال اور صرف رکھ لیے گئے ہیں جو حدیث وں کے علاوہ ہیں جو مقام احمد رحم اللہ کو جس جگی میں ملا آئے وہ کسی دوسرے امام کو نہیں ملا جو یہ جائے کہ امام صاحب کے رائے تھی ان کا سکھا ہوا اگر کسی کے ہاتھ مل جائے تو اللہ یہاں تک صورت حال پیدا ہو گئی تھی بسا ہو کار اپنے پاس برکت کیلئے رکھے آگ اور بعض بینا اسے دھول کر دیا کہتے تھی یہ احمد عمر رحم اللہ کی تحریر یہ کام زندگی نے آخر ہو تھا تو علی نے جن کہہ دیں ہمارا ایک پروزی تھا اس کے جیسا کہ آج کا لوگ بڑے بڑے دکھرانی ہوتے ہیں بڑے بڑے دوائیے اور ناصرے والے ناصرے والیاں جو ہوا کرتے ہیں فخر سمایتے ہیں کہ کسی پاس ان کی ہم لوگ یعنی مائل اور احمد انہم اور دوسرے لوگ سفیان انہم جو بہت بڑے مشہور مخذر ہیں انہیں کے پاس حدیث دیت رہے مکہ مکہ رہا ہیں تو ایک بار کیا ہم نے دیکھا کہ امام صاحب ایک دن غائل دو دن غائل ہوئے تین دن آئے ہی ہم لوگوں کو تشوی چھوی تی آخر احمد انہم آئی اور ہرائی کہا جا کہا انہیں گھوٹنے لکھلا اس سے ایک نوم کا عروضی تھا اور میں زیادہ حضر ان کے بارے میں احمد حاضر کروں گھوٹنے لکھلا جب ان کے گھر پر گیا دیکھتا ہوں دروازہ اسے گھڑا ہوا یعنی لاکھ نہیں ایسے ہی بھیڑ دیا گیا دروازے کو تھوڑا مخصص کیا گھلا تو میں چاہ دیکھتا ہوں کہ وہ امام یعنی احمد 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 ایک حضر قرآنہ کپڑا پہلے ہوئے اور ایسے ہی چھوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہمیں کہا احمد میرا سارا کپڑا چوری ہو گیا ہے اب میرے پاس پہننے کے ایئے کچھ نہیں ہے کہ میں اسے پہن کر کے باہر آم اور ان کی عزت نے یہ جوارہ نہیں کیا کسی کے سامنے ہاتھ پہلا تو ہم نے چاہیے پریشانی کو دیوان ہے میرے پاس دینار موضوع ہیں اگر آپ سادھی کا سادھی کی مدد کا جو حق ہوتا ہے اس حق کے رہی آپ دینا چاہیں ایک دو تین چار پانچ چاہیں آپ دیں اور اگر آپ بطور حضر لینا چاہیں کو بھی دینے کے لئے سیاد امام صاحب نے کہا کہ نہ میں بطور حضر دوں کا اور نہ میں ایک سادھی اینا اپنے اوپا لینا چاہتا ہوں اسی لیے غص آنے سے پہلے میں بتا دوں کہ امام زہبی رکھ محلدان ہم نے اس کے آرام نبرا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ واللہ احمد نے حمل رکھے محلدان امام عبو مرسوس امام مالی امام شاہدعی کی اطلاف پڑھے بلکی ان سے پڑھ کر کے فقی تھے اور سلی امام آیات اور بش حابی سے پڑھ کر کے ساہی اور سوسی بنوش تھے اور شوڑہ امام حج اور اس طرح کے دوسرے لوگوں سے بڑے حدیث کے حابی تھے یہ ساری چیزیں جو انتناس لوگوں میں فقی ہوئی تھی اللہ نے ایک آدمی کے اندر لگ کے جمع کر کیا تھا وہ قوان سے حمد رہی ہوئی تو ان کی غیرت سے غوالہ نہیں کیا کہ وہ دینار ترک پہنے تو امہ نے کہا اکھلی ہے تو مجھے خراصی جنوانی ہے آپ بطور معاملہ دی دی انہوں نے کہا ساری ایسا لے کر کہا جاؤ ایک دینار میں سے ایک سپڑا خرید کر دو شدوں میں باند لو ایک حصے کی میں چادر بنانوں اور ایک حصے کی چادر بنانوں اور تم کاغل لے کر آؤ جو کچھ لگوانا چاہتے میں وہ لگ دوں تو اس پروسی نے کہا کہ یہ دہریر ہے جو اس وقت حضہ کی بسا اوقات انہیں کبھی کام کیا حضہ ہوئے انہیں کبھی کام کیا ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ خیلانا تو نہیں کیا تو ابان محمد حمد اللہ بچپن ہی سے اس نے عزید دنبر سے کسی کے سامنے ہاتھ خیلانا نہیں کرتے سختی ضرور تھی لیکن علم حافظ کرنے اندر یہ سختی حائل نہیں ہوئی بلیکن ان سے ایک مقولہ تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ منر بچ ہزارہ کی تیل مقبر منر بچ 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 مقبر اس لیے کی بدبند علم حدیث حاضر کرنا ضرور کیا تو آخری عمر تک علم حاصل کرتے رہے حتیٰ کہ ایک بار جیزا سخت سخت وغیر موجود ہے کسی نے ان سے کہا کہ مان سخت کسی تک آپ کرتے رہنی پڑھائی یا بچ دست میرے نا شروفی کی تو انہوں نے کہا کہ مقبر یا